اس بار رمضان میں بازار میں رونکے نہیں دکھیں گی مسجدوں میں تراغی نہیں ہوگی لوگ گھروں میں ہی عبادت کریں گے کورونا سنکرمر کی وجہ سے کورونا مہماری کی وجہ سے اس بار ایسا ہوگا آپ کو تمام دھارمک سمودائی کے لوگوں نے اور تمام امام سنگٹھنوں نے یہ اپیل کی ہے لوگوں سے کہ اس بار گھروں میں رہیں اور گھروں میں رہ کے عبادت کریں اس وقت ہم دلی کے جامعہ مزید علاقے میں موجود ہیں جہاں پہ سب سے زیادہ رونکے رہتی ہیں اگر یہ مہماری نہ ہوئی ہوتی تو اس وقت یہ یہاں کی علاقے یہاں کی بازار سب سے زیادہ گلزار ہوتے ہیں یہاں مزید کی تصویر ہے یہاں پہ پولیس پوشٹ بنا دیا گیا ہے سورکشہ کے تغییم دیزام کر دیئے گئے ہیں تاکہ کسی بھی اپری اگھتنا سے بچا جا سکے یہاں پہ وہ پوشٹر لگا دیا گیا ہے دلی پولیس کی طرف سے جو بھی سنکرمی جنگیں ہیں یہاں پر لگا دیا گیا ہے اور دیکھیں یہاں پہ ہمارے سامنے رائٹ ہینڈ سائیڈ میں اس طرف جو گلی ہے یہ مارکٹ ہے پورانی دلی کی بہت ہی مشہور مارکٹ جامعہ مزید گیت نمبر دو پہ پوری کی پوری گلی میں سنناٹا پسرا ہوا ہے ساری دکانے بند ہیں لوگ اپنے گھروں میں ہیں یعنی ایک چیز تو یہاں پہ سپشٹ ہے کہ لوگ لوگ ڈاؤن کے نیاموں کا پوری طرح سے پالن کرتے ہوئے دکھ رہے ہیں یہاں پہ ایم سیڈی کے وولینٹیئرز ہیں لوکل وولینٹیئرز ہیں دلی پولیس کے جوان ہیں اور یہاں پہ جو ہے سی آر پی ایف کے بھی جوان ہیں تمام لوگ یہاں پہ موجود ہیں لوگوں کو گائید کر رہے ہیں لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ گھروں میں رہیں اور تمام جنگوں سے یہ اعلان کیا گیا ہے کہ لوگ گھروں میں ہی نماز پڑھ ہیں گھروں میں ہی ترابیو پڑھ ہیں آپ کو بتا دیں کہ رمضان کے مہینے میں جو آج رمضان کا چاند دکھ جائے گا شام کو اور چاند دکھنے کے بعد سے رمضان کا مہینہ شروع ہو جاتا ہے لوگ راتوں میں مسجدوں میں آتے ہیں ترابیو پڑھنے کے لئے ترابیو کی نماز ایک وشیست نماز ہوتی ہے جو کہ صرف رمضان میں پڑھی جاتی ہے اس کے لئے چاند دکھنے کے بعد لوگ گھروں سے نکلتے ہیں اور مسجدوں میں آتے ہیں نماز پڑھنے کے لئے ہیں جو جانکار ہیں جو اسکولر سے انہوں نے اپیل کیے کہ گھروں میں ہی رہیں گھروں میں ہی عبادت کریں گھروں میں ہی نماز پڑھیں باہر نہ جائیں افطار اپنے گھروں میں ہی کریں افطار پاٹی کی جنگہ کھانے کو غریبوں میں باتیں آپ کو بتاتے ہیں کہ جامعہ مسجد کے امام نے بھی یہی اعلان کیا ہے لکھنو سے فرنگی محل کے مسجد سے بھی یہی اعلان ہوا ہے اور دیش کے تمام بڑے مسجدوں سے اور دیش کے تمام اسلامی کے سکولرز نے بھی یہی کہا ہے لوگوں سے اپیل کی ہے کہ لوگ گھروں میں رہیں گھروں میں عبادت کریں رمضان میں زیادہ سے زیادہ سمیں گھروں میں بتائیں جو بھی افطار پاٹی کرنی ہیں اس کی بجائے گریبوں کو کھانا کھلا یعنی دیش میں پہلی بار ایسا ہوگا کہ لوگ جو ہے گھروں میں ہی نماز پڑھیں گے گھروں میں ہی ترابی پڑھیں گے اور یہ بہتر بھی ہے انسانیت کے لیے اور دھارمی کے اعتبار سے بھی اسلامی سکولرز یہ بتاتے ہیں کہ دھارم کے مطابق بھی یہی کہا گیا ہے کہ جب کوئی مہاماری فیل ہے تو آپ اپنے گھروں میں رہیں اور باہر نکلنے سے بچیں تو دھارمی کے اعتبار سے بھی بہتر وکلپ ہے سب سے اپیل کی گئی ہے کہ سب لوگ اسی اپیل پر عمل کریں کیمرہ میں سمید کمار کے ساتھ عمران خان سوراج ایکسپریس دلنے